تینکیو جنابے شاہ صاحب نے لیا ہوئی تینکیو جنابے سپیکر صاحب آپ نے مجھے فلور دیا اس اہم موضوع پر کہ آج بجٹ دوہزار انیس بیس پر بیس کا آغاز ہے جنابے سپیکر صاحب یقیناً دنیا بر میں اور ہر ملک و صوبے میں بجٹ وہ ایک حکومت کا سالانہ خراجات اس کے عمدن کا حساب و کتاب ہوتا ہے اور بدقسمتی سے اگر آپ ہمارے ملک کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو ایک ایسی تاریخ ہے اور یقیناً حکومتوں کے جب سے آئے بالخصوص عامریت کے دور میں ان کی جو معاشی پالیسیاں تھی ان کی سیاسی پالیسیاں تھی آج یہ ملک جس تباہی و بربادی کا سامنا کر رہا ہے شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ نو سال تک یہ ملک سرزمین بے آئین رہا انیس سو چپن میں آئین بنا دو سال کے بعد ملک میں پہلا مارشاللہ مسلط ہوا پھر انیس سو اٹھاون سے نائنٹین سکسٹی ایٹھ تک ایک فوجی عامریت تھی جنرل آئیو خان کی اس کے بعد درمیان میں ایک آئین بنا انیس سو باسٹھ کا بیسک ڈیموکریسی کا اور تب جا کر کے جب چار سال کیلئے محض یہاں جمہوریت آئی تو پھر انیس سو ستتر میں دوبارہ جنرل زیا کا وہ تاریخ دور شروع ہوا اور پھر انیس سو اٹھاسی تک یہ سب کچھ رہا بعد میں کنٹرول ڈیموکریسی رہی اور آج آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ درمیان میں جنرل مشرف کا دور آیا جنابی چیر میں اور پھر اس تمام دور میں جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے یہاں کے محکوم مقوام پشتون بلوج سندھی سرائی کی اور ہر لحاظ سے ہمیں اس وفاق میں اگر آپ تمام بجٹ اٹھا کر دیکھ لیں ہر بجٹ کا جو اینیول مینیول ہوتا ہے اس میں ہمیں شاید اتنا دیا کیا ہو کہ ہم آج تک زندہ ہے حالی بجٹ کا آپ دیکھ لیں جنابے اگر وفاقی بجٹ کی آپ بات کریں تو بڑے چرچے ہوئے بڑا کہا گیا کہ تبدیلی لائے جائے گی عوام کو سہولت دی جائے گی لیکن آپ نے دیکھا کہ اس سو کارد عوامی بجٹ میں وہ چیزیں مہنگی ہو گئی جو برائے راست عوام سے ان کا تعلق ہے وہ چیزیں آپ کا پیٹرول مہنگا ہو گیا گیس کے بل ہمارے عوام بلکل آپ یقین کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر لوگ آتے ہیں ان کے گیس بل غریب بندہ ریڑی چلانے والا ایک پرچون دکاندار اس کا پچاس ہزار روپے کا بل بجلی مہنگی ہو گئی دال مہنگا ہو گیا بچوں کا جو دودھ ہے وہ مہنگا ہو گیا تھیل چینی چائی کی پتی یہ یہ ہے عوامی سو کارد عوامی بجٹ آپ کے جنابے جنابے سپیکر صاحب ابھی آپ خود اندازہ لگائے کے وفاقی پی ایس ڈی پی کے سات سو ایک بلین سات سو ایک عرب روپے کے اتنا ہی جو ان کا ڈیولپمنٹ بجٹ اس میں ہمارے تمام صوبے کے لیے محض ستر عرب روپے ٹوٹل سکیمات وفاقی پی ایس ڈی پی کے ایک آزار سات سکیمات میں سے پورے سوبے کے نئی سکیمات آن گوئنگ سکیمات محض ایک سو پینتیس سکیمات اور گوادر کے لیے پندرہ سکیمات ایٹ پوائنٹ سکس بلین اور صرف اسلام آباد کے لیے ان کا بجٹ ان کے لیے کوئی تئیس ارب روپے رکھے گئے مطلب آپ موازنہ کریں کہ وفاقی کتنی دلچسپی ہے ہمارے عوام کے ساتھ ابھی آپ یہ کن مدات میں خرچ ہو رہی ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کا دفاعی بجٹ گیارہ سو پچاس ارب روپے ہیں ایک مد تو پورا ایک سیٹ پہ آپ رکھیں کرزوں کی ادائیگی جو کر رہی ہے آپ کی وفاقی حکومت ایک ہزار پچانوے ارب روپے ہیں وہ ایک سیٹ پہ رکھتے ہیں وہ سود ادا کر رہے ہیں اٹھائیس اکانوے اٹھائیس ارب اکانوے کروڑ وہ سود ادا کر رہی ہے دو جنابے یہ حکومت آپ کا وفاقی حکومت کا بجٹ ہے اور آپ اندازہ کریں سات آزار ارب روپے میں سے پینتیس سو ارب روپے خسارے کا بجٹ اور یہ بجٹ مینویل کی خلاف فرضی ہے کہ آپ پچاس فیصد اس خسارے آپ کر دیں یہ کانسٹیٹویشن کی خلاف فرضی ہے اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا کہا جا رہا ہے کہ ہم پانچ ہزار پانچ سو ارب روپے ٹیکس ہم نے کولیکشن کرنی ہے ٹیکس ڈائریک ٹیکس نہیں انڈائریک ٹیکس کس سے غریب عوام سے غریب عوام سے آپ ساڑھے پانچ آزار ارب روپے آپ غریب عوام سے آپ ٹیکس کولیکٹ کریں یہ یہ وہ تبدیلی سرکار کی جو بجٹ ہے وہ ہے اب ہم یہاں اپنے سو مصالات کے پابند حکومت کا انصاب کے دعویدار حکومت کا وہ بجٹ پہ ہم آ جاتے ہیں جس طرح وہ بجٹ آئی ایم ایف نے بنایا تھا وہ بجٹ آئی ایم ایف کے ڈائریک کارندوں نے بیٹھ کر کے پلاننگ ڈیویزن میں بنایا لوگوں کو آئی ایم ایف کے لوگوں کو باہر سے منگایا گیا گورنر سٹیٹ مقرر کیا گیا مشیر خزانہ مقرر کیا گیا ایف پی آر کا چیئرمین مقرر کیا گیا بیٹھ کر کے ای ایم ایف نے ایک ازاد ملک کا بجٹ بنایا اور یہاں کیا ہوا آپ یقین کریں میں اُس دن حیران رہا کہ ایک نائنٹین گریٹ کا ایک آفیسر تھا آسکری وہ جس طرح ہدایات دے رہی تھی حکومت کو یقینا مجھے مجھے اپنے ایم پی اے ہونے پر مجھے یقینا شرم آ رہی تھی کہ ایک 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 گورنمنٹ کو ریپرزنٹیٹی آف دی پیپل آف دی ہول پراونس وہ وہ جو ہے نا آپ آپ جو ہے نا وہ جو ہے نا ڈارک ایسی باتیں کر رہا تھا ایسے ادایات دے رہا تھا کہ اس دبا بلوچستان کے ساتھ یہ ہوگا وفاق میں ان کے لئے یہ فن رکھے جائیں گے یہ ہوگا میں اسے پہچان نہیں رہا تھا میں اس جانا کہ شاید یہ پلاننگ ڈیویجن کا کوئی سیکریٹری صاحب ہے کیا ہے اب آپ اندازہ کریں جنابے 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 سپیکر کہ ابھی ہمارے دوستوں کا آپ انصاف دیکھ لے یقینا میں یہ نہ مانے میں تعصب کی بنیاد میں نہیں کہوں گا میں ویسے کہوں گا کہ کیوں کر ایک عقومت آتی ہے وزیراعلا آتا ہے پورے صوبے کا پورے پراونس کا ہوتا ہے وہ ایک خاص زلے کا نہیں ہوتا ہے وہ ایک خاص قوم کا نہیں ہوتا ہے ان کی نظر میں تمام لوگ برابر ہوتے ہیں ان کی نظر میں گوادر اور قلع عبداللہ برابر ہونا چاہیے ان کی نظر میں لصبیلہ برابر ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ پشتون عزلات دس عزلات کے لیے مجھے شرم آ رہی ہے کیوں گوا اس طرح دس عزلات کے لیے محض آٹھ عرب روپے رکھے گئے میرے دوست یہاں بیٹے ہوئے جو جو پشتون علاقوں سے ووٹ لے کر آئے بڑے زام آئے انہیں بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ حساب کتاب کا زمانہ ہے یہ پی ایس ڈی پی کا بک ہے دس عزلات کے لیے محض آٹھ عرب روپے اور تین عزلات کے لیے جعفر آباد لسپیلا جناب سی ایم صاحب کا ہوم ڈسٹرک اور جل مکسی کے لیے بارہ عرب روپے یہ ہے انصاب کا یہ ہے انصاب کا بڑے دیکھو دیکھو صرف ہر فرائض اپنے اپنے ہوتے لیکن اللہ پاک نے جو سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ عوام کی خدمت کا مخلوق خدا سے پیار کا اور سب کو ایک نظر سے دیکھنے کا خیر الناس مین فو الناس اب یہ کون سا طریقہ ہے کیا میں بحثیت تھے ممبر مجھے اپنے عوام نے اوٹ دیا ہوا ہے باقی ہمارے دوست بھی بیٹھے ہوئے وہ بھی وہ سے لوگ وہ کہہ رہے کہ ہمیں عوام عوام نے اوٹ دیا ہے وہ اپنے ہلکوں کیا جواب دیں گے جناب سپیکر صاحب یہ رہا میں دوسری بات ویسے کہوں گا میں بھی یہ بھی ویسے نہیں کہوں گا کہ میں تاثب کی بنیار بھی کہوں گا پچپن ہمارے سیکیٹری سائبان ہے پچپن محس تین پرشتون سیکیٹری ہے کیا یہ کیوں کون جواب دے گا کیا ان میں قابلیت نہیں ہے حالی میں کل دو جو ہیں نائنٹین گریٹ کے آفیس کو بیس گریٹ کچھار دیا گیا کیوں کیا ہمارے لوگ ہم سے نہیں پوچھیں گے جائن سے نہیں پوچھیں گے جناب جناب وہ تو وہ ویسے کل مولانا نور اللہ صاحب نے بات کی صبح ہمارا ہے ہمارا گر اس میں ہماری سرزمین اس میں ہمارا حق ہے کہ یہ تمام ممبران جتنے بھی ہیں ان کار ارے ہلکے کا حق ہے کہ ان کو پورا مل اب یہ کیا بات ہوئی کہ آپ خوزدار کو جو جہاں سی انہوں سازی ظاہر رہی آئی ہے ان کا پروانشنل پی ایس ڈی پی میں ایک رو روپے انہوں نے نہیں رہی یہ اکبر کے اس لیے وہ وہاں جن کے آلکے ہیں انہوں نے جو ہے ایک آلکے میں صرف روڈ کنسکشن کے لیے روپے پر رکھے لے گئے محمد خان بڑا خوش ہے کہ انہوں نے بڑا کمال کی اپنے جنابے نہیں میں جنابے اب یہ دیکھو بجٹ کا اب یہ کیسا بجٹ ہے یہ کیسا آپ کا بجٹ ہے کے پی ایس ڈی پی میں آجا بارہ ایسے سیکٹر ہے سن لیجئے جنابے وزیر خزانہ صاحب کے پروڈیکٹو جو سوشل سیکٹر ہے جو عوام کو کچھ کمائی کر کے دیتا ہے اگری کلچر کے لیے رکھا گیا ہے 3.25 پرسن اچھا اور جو لائف سٹاک ہے مٹاخان صاحب کے موقعے کے لیے جہاں ہمارے بہت سارے ڈسٹرک ہے دکی ہے شیرانی ہے موساخیل ہے واشق کا علاقہ ہے باقی علاقے جہاں لائف سٹاک بہت زیادہ ہوتا سوشل سیکٹر کے لیے محض آٹھ فیصد رکھا گیا ہے آٹھ فیصد جو جو فیشریز کے لیے کیا رکھا گیا ہے آٹھ سو کلیو میٹر آپ کا کوسٹل ہے ایریا ہے فیشریز کے لیے محض 0.78 فیصد رکھا گیا ہے 0% 78 آپ کی طرف آجاتا ہوں آپ بڑے فخر سے کہتے کہ میں پانچ ارب روپے ان کو بیچاروں کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ اچھا وہ ایک پشتوں میں مثال ہے کہ یو پہ حساب نہ پہ دائی اور بلدہ خدا یہ بیچارے حساب کتاب نہیں جانتے اور یہ جو ہے نا وزیر اللہ صاحب یہ خدا سے ڈرتے نہیں وہ ان کا حساب کے بارے میں بڑے کم زور ہے اور وہ خدا سے ڈرتے نہیں ہیں اچھا ان کو یہ تھا کہ شاید ابھی ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ میرے ان کے حلقے کی میں بات کروں گا 1886 میں سبی ارنائی ریلویل لائن کی پٹلی پڑی ہے بولان اس کے بات بنا پہلے لوگ آتے تھے جی کبابات سبی ارنائی شارت زردالو یہ جو کچ بازار ریلوی سٹیشن ہوا کرتا تھا کچ سے پھر بستان پھر چمن پھر کوئی تا آپ کو پتہ ہے جناب سپیکر کہ ارنائی کا سبی سے راستہ بائی روڈ جو ابھی تک نہیں بنا ہے جناب کے حکومت نے چالیس کرو روپے جو سکیم تھی وہ ڈیلیٹ کر لی آپ کے آپ پتہ ہے کہ چالیس کرو روپے کا سکیم تا چالیس کلی میٹر روڈ بن آتا اب ارنائی کے لوگ کسی وقت میں ارنائی سبی کا ہی سوہ کرتا تھا اب اس کا ڈیویزنل ایڈ کورٹر ہے اب ارنائی کے لوگ ارنائی سے روانہ ہوتے زیارت ڈسٹرک میں آتے زیارت سے پشین پشین سے کویٹا کویٹا سے مستونگ مستونگ سے ڈادار پھر جل مکسی چھے ازلا کو کراس کر کے تین سو سات کلومیٹر وہ خوش ہے وہ اس بات پہ خوش ہے کہ جل نیٹر جو پہلے ہم نے منظور کیا تھا وہ جو ہے نواہر نائی جا رہا ہے حالانکہ وہ پہلے ہماری حکومت نے منظور کیا تھا جنابے جنابے میں بات کر رہا تھا یہ تو سر دست ان صاحب کا میں نے جواب دینا تھا وہ جواب میں نے دے جنابے سنیں گے آپ فیکٹ این فگر پہ بات کرے آپ پی ایس ڈی پی نکالے ایک ایک چیز پہ نکالے میں بھی ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں جنابے جنابے سپیکر اب آپ دیکھئے ایڈوکیشن سب سے بڑا ہمارا سوشل سیکٹر ہے ہم نے دو آزار پندرہ سولہ سولہ سترہ میں چھبیس فیصد تک ہم نے بجٹ پڑایا تھا آج کتنی شرم کی بات ہے ایڈوکیشن گیارہ فیصد تک آپ پہنچ کہاں چھبیس پرسند آج گیارہ فیصد ہے یہ میں نہیں کر رہا ہوں لفاظی باتیں نہیں ہو رہی یہ آپ کا پی ایس ڈی جو سیکٹر وائز آپ نے دیا ہے وہ بجٹ بک اب جنابے جو زیادہ دیا گیا ہے وہ اس دپارٹمنٹ کو دیا گیا ہے جو کھانے والا دپارٹمنٹ جن کی نظریں سب کی نظریں ان پہ لگی ہے کومنیکیشن کو تئیس فیصد دیا گیا اب کیسا ہوگا کتنے وہاں روڈ بن جائیں گے بن جائیں گے یعنی بنیں گے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا جنابے وہ تو پتہ چل جائے گا جب پورا سال گزرے گا جس طرح پچھلا سال بغیر اس کا گزرا سب نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر سب بیٹھے تھے جنابے اب آپ خود اندازہ لگائے دو ازار اٹھارہ انیس کے ترقیاتی بجٹ میں نئے اور روان سکیمات سے تقریبا بائیس سو اسکیمات کو غیر قانونی طریقے سے نکالا گیا ہے کس نے آپ کو اجازت دی کانسٹیوشن کہہ رہا ہے بجٹ مینویل کہہ رہا ہے قوائد انزبات کار کہہ رہی ہے اسمبلی نے وہ جتنے بھی اسکیمات چاہے چار آزار جتنے بھی وہ اس اسمبلی نے منظور کیا تھا اور وہ بجٹ بھی باپارٹی نے بنایا تھا پشتنخواہ نیشنل اور مسلم لیگ لیو نے نہیں بنایا تھا آپ نے غیر قانونی طریقے سے کانسٹیوشن کی خلاف ورزی کر کے بائیس سو سے زیاد سکیمات آپ نے نکالی ہے اس کا آپ کیا کریں گے کس فورم پہ آپ جواب دیں گے مجھے بتائی یہ ذرا جناب اور آپ نے آپ جو کم کر کے بیالیس سارب روپے اب یہ بھی آپ نے اپنے سپیچ میں جناب وزیر خزانہ صاحب آپ نے نہیں بتایا کہ وہ بیالیس سارب روپے جو آپ نے کہا کہ خرچ ہوئے ہیں وہ کہاں خرچ ہوئے آپ اس سپیچ میں آپ کا اس میں کوئی ذکر یہ بھی آپ کو بتانا ہوگا رسول اللہ خان تھوڑا مربانی کرے اپنا جناب سپیکر میں تو اب میرے پانچ منٹ بھی نہیں ہوئے گڑی میرے سامنے لگی ہوئی ہے جناب جناب سپیکر صاحب دوسرا بلندر کیا ہوا ہے یہ پی ایس ڈی پی بک نمبر ہے صفحہ نمبر ایک سو چاہ سکیمات ان کے ستاون عرب روپے ستاون عرب اسی کروڑ چالیس لاکھ کے جو کل مالیت ایک سو اٹاسی سکیمات کے آپ نے اس کے لیے صرف ایک کروڑ اٹاسی لاکھ روپے رہت ایک کروڑ اٹاسی لاکھ ستاون عرب روپے میں اس کے پوری لاگت ہے آپ نے اس کے لیے ایک کروڑ اٹاسی لاکھ روپے یہ خلاف فرضی ہے ایک ایک لاکھ روپے آپ نے ایک سکیم کے لیے رکھا ہے یہ بنایا کس نے میرے تو بعد میں تجویز میں دوں گا کہ کس نے بنایا ہے اتنا سنگین مزا کس نے کیا ہے اس پی سلی بی کے ساتھ یہ پیش رہو آپ ایک پارٹی کے حکومت دی آپ نے حدف مقرر کیا تب پچیس عرب روپے ریونی جمع کرانے اس میں آپ مکمل طور پہ ناکام ہوئے آپ نے وہ حدف حاصل نہیں کیا جناب سپیکر صاحب ابھی آپ خود اندازہ لگائے کہ ہم اتنا پانی کام شاٹ یہاں بارہ ہم نے کہ ڈیم بنائے جائے چوٹے بڑے ڈیم ڈلے ایکشن ڈیم سٹوریج ڈیم ابھی آپ خود اندازہ کتنی دلچسپی ہمارے حکمرانوں کی چپن سکیمات کی کل مالیت بارہ عرب ایٹی نائن کرو چیالیس لاکھ روپے اور صاحبان اقتدار نے کتنا دو عرب روپے اور صرف اس سکیم کا دس عرب روپے سے زیادہ یہ کیسے مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے اور پھر یک طرف سب کچھ جا رہا ہے جنابے ابھی ایک ام نے وہاں بجٹ کے صفحہ نمبر اٹھارہ پہ ہے ٹائٹل نمبر بیس اس کا سب سیکشن ٹو ہے جس میں شابان ویلی ڈیولپمنٹ کے لیے وہاں پہ پیسے ہم نے سو میلین یعنی دس کرو روپے رکھے گئے تھے اچھا بجٹ سپیچ میں آپ کا ذکر ہے لیکن اس پی اس ٹی پی میں وہ پتنی کس طرح چالاکی سے نکالا گیا اس میں کوئی ذکر شابان ویلی بڑا سیر و سیاد کا علاقہ ہے اور وہاں پر لوگ جاتے ہیں بڑا علاقہ ہے ذرہون کا علاقہ ہے وہ ایسا نہیں وہاں ذرہون جو گیس ہے اس حوالے سے یہ وہاں پر یہ سکیم رکھی گئی تھی اچھا لوگوں کو دل پہلانے کیلئے منسٹر صاحب نے تسبیس کر دی ٹیلی ویجن پہ لائیو نہ شروع پتہ نہیں اس ٹیم ہمارا شور و غوغہ کی وجہ سے لوگ سن سکے یا نہ سن بلکہ برحال آپ کے تقریر میں ہے اب یہ دس دس کروڑ روپے پی ایس ڈی پی سے غائب ہے اس کا بھی سراغ ملنا چاہیے کہ کیوں اس طرح ہوا کیسا ہوا اور جناب کوئٹہ کے لئے آپ کریں انہوں نے کوئٹہ کے لئے پیسے رکھے ہے کوئٹہ پیکی اس کی اچھا ہوا کیا ہے جو نیا روڈ نکالا جا رہے اس سے پہلے صاحبان نے وہاں زمین لی اب وہ آپ تحقیقات کرے نا ہاں آپ تحقیقات کرے اچھا پچیس عرب روپے رکھے کوئی ٹکی لیے اور جہاں سے روڈ گزرتا ہے وہاں سے پہلے سے لوگوں نے زمین لی لی اب وہ آئیں گے اس صاحب نے لیا زمین سو روپے پر دو سو روپے پر لیا اب سرکار پہ وہ ایک ہزار روپے فٹ بیچے اور میں وزیر خزانہ سے کہوں گا کہ اس بات کی تحقیق کریں اور کمیشنر کیوں کرے اس کا پروجیکٹ ڈائریکٹر نجیب سی بات ہے آپ لاؤ بڑے ماہر کو لاؤ ایک بڑے انجینئر کو لاؤ جس نے پی ایش ڈی کی ہو جو ارگیشن میں جس نے کام کیا ہو جس نے اربن پلاننک میں کام کیا ہو ماہر ہو آپ نے اس کے ہاتھ میں دیا اب پتنی وہ کام کیسا ہو رہا ہے آپ یقین کریں آج میرے ہلکے میں وہاں بوسا منڈی سے لنک روڈ جاتا ہے سریاب کی اچھا وہ اتنا بڑا روڈ تھا وہاں فٹفات آگے لیا روڈ کو جو ہے نا انہوں نے کم کر دیا شاید محترمہ آج نہیں بیٹھ لیے چھر پرسن کیو ڈی اچھا وہ روڈ کو خود حکومت جو ہوگا مطلب آپ یقین کرے کہ جو اب یہ بجٹ کا بجٹ چار سو انیس عرب روپے کا بجٹ پہلے چار سو تیرہ عرب روپے کا تھا ترمیان میں چھے عرب روپے اچانک آگے اور ایک جگہ ایک چار سو انیس کا ذکر ہے دوسری جگہ چار سو تیرہ کا ہے جنابے سیرہ صاحب آپ کا ٹائم جس امنیت جنابے سپیکر صاحب اب آپ دیکھیں کہ چار سو انیس عرب روپے کا آپ کا ایس سو عرب روپے رہ گیا تین سو انیس تین سو انیس میں سے پینشن آپ کی تنخواہیں ایک سو پچاس عرب روپے ہو اچھا باقی بچا کتنا نوکل گورومین کو آپ دے رہے کیارہ عرب روپے انویسمنٹ کے لیے کوئی پندرہ عرب روپے اب جو اصل بات ہے وہ ہے باقی ایک سو چالیس عرب روپے جو نان ڈیولپمنٹ کا پیسہ ہے وزیر خزانہ صاحب یہ ایک سو چالیس عرب روپے کہاں خرچ ہوگا کس مد میں ہوگا اچھا درمیان میں پھر کہیں گے کوئی صاحب آ جائے گا وہ کہے گے کہ میں نے یہاں پر سکول بنانا ہے کسی میٹنگ کے سمری منظور ہو جائے گی نہ اس پہ سی ڈی 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 میٹنگ ہوگی نہ اپروڈ ہوگا آپ وہ کریں گے کہ یہ پیسہ کہاں جائے گا ابھی آپ نے حالی میں مائننگ پالیسی بنائی ہے یہ پالیسی بنائی کس نہیں اچھا حکومت ہے عوام کی اور اپنے عوام کے خلاف آپ پالیسیاں بناتے ہوگی خدا رہا ابھی اسلام آباد کے سیکیٹری مائن کو دوسرا وفاق کا کوئی تین بندوں چار بندوں کی کمیٹری بورٹ بنائی ہے جو آپ کا مختلف مائنز ہے جیسا کاؤپر ہے کرومائٹ ہے آئیرن ہے دوسرا وہ فیصلہ کریں یہ کس طرح ہوگا اور آپ اندازہ کریں جناب جناب سپیکر صاحب کہ یہ سب کچھ کیسا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں وفا بجٹ کی حوالے سے آپ کا پینتالیس عرب روپے آپ نے عام و آمان کیلئے رکھے اتنا بڑا بجٹ چند سال پہلے آج سے بیس سال پہلے دس سال پہلے مہد ایک عرب روپے ہوتا تھا آج آپ نے پینتالیس عرب روپے رکھے اتنا پیسہ کون لے کر جا رہا ہے کیوں لے کر جا رہا ہے ان کے مفادات ہیں وہ کہہ رہے کہ امن و آمان یہاں نہ رہے وہ واقعات ہوتے رہیں گے اس لیے کہ ان کا وہاں پہ چل رہا ہے اب اتنا بڑا پینتالیس عرب روپے سب امن و آمان کے لئے رکھے گئے اور تعلیم کے لئے اور امن و آمان کے لئے سیم رکھم رکھائی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ظلم ہے یہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اس حکومت کے دور میں اچھا ہوا جناب وزیر اللہ صاحب تشریف لائے کچھ دے دے کچھ موضوعات رہتے ہیں ترٹی منٹ صاحب نے بات کی اور آران بھی بات کرنا چاہتے ہیں اب صاحب ہیں ان کے دور میں ابھی حالیہ مہنوں میں دو سو سے زیاد پولٹیکل ورکرز کے خلاب مقدمات میں میرے خلاب دو مقدمات میں نے پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا کہہ رہے آپ نے کیوں مظاہرہ کیا آپ ملک غدار ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے خلاب مقدمہ بناتا ہے وزیر داخلہ صاحب کو ہاں ہاں جہاں ہے آپ وہاں جا نہیں سکتے ہو آپ وہاں پوچھ نہیں سکتے ہو اب وہ اتنے زورور ہے کہ آپ سب اس کے سامنے بے بس ہو آپ کے پر جوہ وہاں جل جاتے ہے ایک پولٹیکل ورکر کے خلاب ایک پولٹیکل ورکر کے خلاب آپ نے دو سو ورکر کے خلاب آپ نے مقدمات بنائے جناب چیئر مین اب دیکھو زیر صاحب جی ایک مین جناب اب آپ دیکھ جس طرح یہ بجلی کا مسئلہ ہے کوئٹہ میں احمد نواز بھائی نے کہا اچھا منسٹر پی اچھی صاحب بیٹے ہوئے ابھی ہم نے ان کو بارہا کہا ہے وزیرا اللہ صاحب کو کہا ہے کہ کوئٹہ کے دو سو کے قریب ڈھو بیل ہیں وہ واسا نے لگا ہے حکومت کا عوام کا پیسہ خرچ ہوا ہے اب واسا والے ٹیک ور نہیں کر رہے وہ جو اینا ڈس کنیکشن لوگ پیچارے کیا کر اس گرمی کے دور میں ابھی تک آپ نے جو ہے نا وہ جو کوئٹہ واسا کے دو سو ٹھو بیل ہے آپ اس کو ٹیک ور نہیں کر رہے ہو یہ کیسا مسئلہ ہوا جناب چیئرمن ابھی آپ اندازہ لگائے کہ سائنس کالج ہمارا جی جناب سپیکر ابھی سائنس کالج ہمارا بڑا پوسٹ گریجویٹ کالج اس کا میں ایڈوکیشن منسٹر صاحب آپ اگر توجہ دے دے تو بڑی مربانی ہوگی سائنس کالج کا یہاں سیکنڈ ٹیم کلاسے ہوتی تھی سیکنڈ ٹیم سائنس کالج کی کلاسے ہوتی تھی تین سال سے وہاں جو سیکن ہے دو سال سے تین سال کوئی دو آزار کے قریب سٹوڈن کو پڑھا رہے ان کو وہ پیسہ نہیں معاوضہ نہیں مل کیوں یہ آپ دوسری بات کل مولانا کل وائد صدیقی صاحب نے بھی کہ زیارت ٹیسٹک ہے اس کا کچ علاقہ ہے وہاں پر انہوں نے اپلائی کیا تھا کمپنی والے مائنس کے لیے اچھا نائب تحصیل دار صاحب کا وہاں پر آیا تھا کہ آپ بیس پندرہ دن میں اگر کسی کو اتراز ہو تو آپ داخل کر سکتے ہو لوگوں نے ڈیو ڈیٹ میں اپلیکیشن سبمیٹ کر آئی وہاں یہ اپلیکیشن ہے ملک منور حسین پانے زی صاحب ہے عبید اللہ خان پانے زی محمد سلیم انا ملک وغیرہ محراب ہے انہوں نے کیا لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مقامی لوگوں کو اس کو سنے بغیر انہوں نے جا کر کے نو سی دی ڈیپٹی کمیشنر کیوں یہ خلاف فرضی ہے وہاں کے عوام کا حق ہے کہ وہ وہاں پر مائننگ بھی کرے سب کچھ کرے دوسری بات یہ جناب بی دی اے کے ملازمین کے ساتھ وعدہ ہوا وہ وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہوا فارمیسس بیچارے آئے روز آج بھی کل بھی وہ آئے تھے سمجھ کے سامنے ان کا ان کا سنکر سنکر لوگ ہیں وہ کر رہے کہ ہمارے لئے ایس اینی میں پوسٹے رکھی جائے اب وہ کہاں جائے میرے خیال سے مزید گنجائش نی 35 منٹ ہو گئے آپ کے اور راکین بھی بات کرنا چاہتے جی اس کے بعد جناب چیئرمین صاحب ایک منٹ زیر صاحب مزید گنجائش نی مربان 35 منٹ ہو گئے میں آج کے اس اجلاس کے توسط سے میں نے کل بھی گزارش کی تھی آج سے کوئی تیروی صدی میں غالباً برطانیہ میں برطانی پارلمنٹ میں بادشاہ اس وقت آپ اندازہ لگا سکتے ہو برطانیہ کے بادشاہ پارلمنٹ میں جب گسے تو انہوں نے دروازہ لات سے مارا اور سپیکر کو کہا کہ یہ تین ایم پی جو ممبران پارلمنٹ ہے ان کو ہمارے حوالے کیا جائیں تو سپیکر نے کہا کہ میں عوام کا اس ہاؤس کا سپیکر ہوں نہ میں سنتا ہوں آپ کا نہ میں آپ کو دیکھتا ہوں نہ میں ان بندوں کو حوالے کرتا آج سے آٹھ آج قومی اسمبلی میں سپیکر صاحب دو ممبران علی وزیر اور محسن دعور کے پروڈیکشن آرڈر جاری نہیں کروئے جو بڑا ظلم ہیں ان کے پاس اختیار ہے وہ ممبران ہے اسی طرح عوام نے ان کو ووٹ دیئے ہیں لہذا میں میرے تجویز یہ ہے جناب سپیکر صاحب وزیر خزانہ صاحب کو کہ آپ کا یہ بجٹ مکمل طور پر عوام دشمن بجٹ یہ پرشتون دشمن بجٹ یہ عوام کے خلاف بجٹ ہے اس بجٹ کے لیے فوری طور پر ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے جس میں حکومت کے اور اپوزیشن کے ممبرانوں وہ ریوائز کرے اس پی ایس ڈی پی کو وہ دے کے تمام ہول بجٹ کو دو تین دن میں اس بجٹ کو دیکھا جائے اور دوبارہ ہاؤس میں لائے جائے جو نائن صافیہ ہوئی ہے ہمارے عوام کے ساتھ ہوئی ہے وہ نائن صافیہ دور کی جائے بہت بہت شکریہ جناب شکریہ میں نے آپ کا بڑا وقت لیا بڑی میرہ بانی اب ساتھ ہمارے دو موسیقی